سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ پی ایم ایل این میں یہ جو تمام لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں بل شمول آپ اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ وائی پی ایم ایل این لوگوں کا یہ سوال ہے وائی نواز شریف تو تین دفعہ یہ ارمیان صاحب وزیراعظم انتخب ہوئے تھے لیکن ان کے ٹی نور کو کبھی دو سال کبھی تین سال مکمل ہونے ہی نہیں دیا گیا جو ان کا ویجن تھا جو ایڈیلوجی تھی وہ بھی مکمل نہیں ہو سکی تو دیکھیں یہ تو عوام فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو آگیا آنا چاہیے تو جہاں تک ہمارا سوال ہے میں اپنی ذات کی بات کروں گا اور جہاں جو بھی ہمارے دوست پر اچھا ملیت کی ہے بسکلی وہ شروع سے مسلم بک سے وہ برستہ تھے اور الحمدللہ اب اللہ تعالی نے پھر موقع دیا ہے اور ہماری کوشش ہے دیکھیں ہم دعویٰ تو نہیں کرتے ہیں عزت زلت کا مالک تو اللہ کی ذات ہے ہماری کوشش ہے کہ چوتھی دفعہ ہمارے میاں صاحب وزیراعظم بن جائیں اور اسی طریقے سے سوگے میں انشاءاللہ انشاءاللہ اس وقت کی جو حوائیں ہیں جو حالات ہیں جو واقعات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ پی ایم ایل این کی حکومت لیڈ کر رہی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تمام سٹیک ہولڈر جو بلوزستان کی ترقی چاہتے ہیں جو بلوزستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ہیں ان کو بھی ہم ساتھ لے کے شانہ بشانہ ہمارا ویژن یہ ہے ہمارا رہکایت کا ویژن یہ ہے کہ بلوزستان ترقی کرے آپ پیچھے تھوڑی سی تاریخ میں جائیں تو سب سے زیادہ ترقیاتی کام میاں صاحب کے دوار میں ہوئے ہیں اور اس سے پہلے آپ بہت سارے پچھلے تین سارے تین سالہ جو دور تھا اس میں آپ میں اس پر جانا نہیں چاہتا میں کسی کی بائک بائٹنگ نہیں کرنا چاہتا کہ وہاں کیا وعدے ہوتے تھے کیا وعدے ہوتے تھے کیا حاصل چلاتا تو اس لیے ہم تمام ساتھیوں نے بغیر کسی شرط و شرائط کے واپس مسلم لیگ میں اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہم واپس آگئے اچھا تو بھائی لیکن آپ ہی کہہ رہے نا آپ پچھلے باتوں میں جانا نہیں چاہتے لیکن لوگ تو جاننا چاہتے ہیں بینگ ای پولٹیشن آپ سے یہ سوال ہوگا کہ پیرنٹ کو چھوڑ کر کے آپ ایک اور پارٹی میں کیسے چلے گئے تھے وہ بھی جو رات و رات بنائی گئی ہو تو اس وقت کیا آپ لوگوں کی اوپر بہت جبر تھا کہ آپ نے یہ باپ پارٹی میں شامل ہونا ہے جو کہ نئی بنائی جا رہی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ یہ جہاں تک جبر کی بات ہوتی ہے نا تو یہ بالکل غلط پرسپشن ہے دیکھیں کسی کو گن پارٹ پر کوئی بھی اس کو جو ہے نا پارٹیاں چین نہیں کر رہا تھا میں نے آپ کو عرض کی کہ ہم بنیادی طور پر مسلم لی کی تھے درمیان میں میاں صاحب جو دور اقتدار تھا تیرہن سے اٹھارہن کے درمیان میں اس میں میاں صاحب کو نائل بھی کیا گیا میاں صاحب اپنا بطن چھوڑ کے چلے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہی وہ بدتمیز کی طوفان ہے بدتمیز کی دھرنے اور خواری دوہزار آپ سمجھیں کہ پندرہن سے سلسلہ شروع ہو گیا ان کو کرنا ہی نہیں دیا پھر جو اس کو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اور ان کو سزائن دی گیا کہ اگر وزیراعظم کی یا سیاستدانوں کا یہ مقدر ہے کہ ان کو پہ ناجائز کیس بنا کے یا ناجائز باتوں پہ ان کو نائل کیا جائے یا ان کو ملک بدر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان عامی پارٹی ہمارے ہماری ساتھی ہوگی جب میاں صاحب تشریف لائے تھے ادھر ان کے اکابرین کے ساتھ بھی ان کی تفصیلی ملاقات ہوئی جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل رحمان صاحب کی پارٹی کے ساتھ بھی اسی طریقے سے پچپن کو امیاب نیشنل پارٹی تمام کے ساتھ تھا ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان کا احساس محرومی ختم کرنا ہے دیکھیں آپ کا نظریہ ایک ہوتا ہے نظریہ کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں سے اتصادم کی سیاست میں رہے نظریہ یہ ہے کہ ہم نے بلوچستان کو ترقی دینی ہے جہاں ہم آئے ہیں جتنے بھی لوگ شامل ہوئے ہیں وہ اپنے علاقے کی ترقی چاہتے ہیں ڈالرپمنٹ چاہتے ہیں بے روزداری ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو یہ شرپسند اناثر جو استعمال ہو رہے ہیں جو بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کم از کم ان کو یہ چیزیں لوگوں کو ورگلانے کیلئے نہ ملیں کہ بلوچستان ترقی نہیں کر رہا ہے یا اس کے حقوق نہیں مل رہا ہے یا سلسلہ نہیں تو ہمارا بنیادی جو نظریہ سمجھیں یا آئیڈالوجی جو سمجھیں کہ ہم نے ایک دفعہ بلوچستان کو انشاءاللہ انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گمزن کرنا ہے ہماری پچھلے ادوار میں بھی یہ کوشش رہی ہے کیونکہ بلوچستان کے پاس ایک وسیع ساہل ہے اور اس کے پاس بے انتہا مادنی آراد منرلز ہیں